ہیلو ایوریوان اسلام علیکم جی جیتو اللہ پاکے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سب ہی بہن بھئی خر و آفیت سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا اور ایک ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بغیر ویڈیو کو لیٹ کی آئی دوستو آپ کے چند سوالات ہیں جن کے جوابات دوں گا اور انشاءاللہ تلہ بہت امپورٹڈ ویڈیو ہو گیا آج کی سب سے پہلا میرے پاس جو سب سے زیادہ مجھ سے پوچھے جانے والا سوال ہے وہ یہ ظہور احمد چھالیس چودہ بھائی کی جی میل آئیڈیا بھائی پوچھ رہے ہیں منظر بھائی اپنا ویڈس اپ نمبر شیئر کر دیں تو پیارے دوستو میں آپ سے سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ہر ویڈیو کا ڈسکرپشن آپ ضرور چیک کیا کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دو دن ویڈیو میں اپنا ویڈس اپ نمبر لگاتا ہوں تیسر دن چھوڑ دیتا ہوں پھر دو دن لگاتا ہوں پھر تیسر دن چھوڑ دیتا ہوں آج سے دو جو پچھلی میں نے دو تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ ان میں جا کے چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر لگا ہوا ہے کائنلی پلیز آپ ویڈیو کو ایک تو پورا دیکھا کریں میری کوئی بھی چیز مز نہ ہو آپ دوبارہ کمنٹ سیکشن میں آکے نمبر وغیرہ مانگتے ہیں تو آپ کا سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ منظر بھائی آپ سے رافتہ کیسے کرنا ہے آپ میری لیٹسٹ ویڈیو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر اس کے نیچے ویڈس اپ نمبر نہیں بھی ہو آپ اولڈ ویڈیو ایک دو دن پرانی ویڈیو چیک کیا کریں اس کے نیچے میرا ویڈس اپ نمبر ضرور ہوگا اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اپنا ادھر پٹی پہ انشاءاللہ تعالی ویڈس اپ نمبر ضرور لگا دوں گا جس میرے بہن بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہو یہ بھائی کی جیمیل آئی ڈی ہے بھائی نے پوچھا ہے بھائی میں نے لون لیا ہے اب میں لون واپس نہیں کر سکتا اب وہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں فیملی کو بھی کال کرتے ہیں اب میں کیا کروں مجھے کوئی راستہ دکھائیں تو پیارے بھائی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی راستہ بھی دکھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا بھی آپ نے کرنا کیا یہاں پہ ایک آپ کو چھوٹا سا ایمان افروز ایک واقعہ سنانا چاہوں گا دوستو ہم لوگ کے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں اتنے کمزور ہو چکے ہیں بس اللہ پاک ہمیں ایمان کی تازگی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائیں بلے وقت کی واہ بات ہے حضور پاک کا حضرت عمر فروق کا زمانہ تھا ان کے زمانے کے جو درویش تھے جو لوگ تھے وہ اصل درویش تھے جن کو درویش کہا جاتا ہے جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی ان کو صرف اپنی آخرت سے غرض تھی ایک درویش تھے ان کا کام ہی یہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کی بلائی کرنی ہے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جتنا ہو سا کہ لوگوں کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے ان کا کام کیا تھا ان کی جیم میں دا سو روپے ہیں ان کے پاس کوئی بندہ چالے کے آگیا نا کہ بابا جی مجھے بیس روپے چاہیے تو بابا جی نے بیس روپے نکال کے دا سو روپے کرزہ لے کے بھی اس بندے کو بیس روپے دے دینے ہے کہ یا پتہ نہیں وہ کتنی مشکل میں میرے پاس چالے کیا ہے انکار نہیں کرنا کرزہ لے کے بھی ان کی ضرورت پوری کر دینی ہے کرتے گے کرتے گے کوئی آگیا بابا جی چاہے بنا لو بابا جی رہنے چاہے بنا لی کوئی آگیا بابا جی کھانا کھا کے جانا ہے بابا جی رہنے کھانا بنوالیا بابا جی رہنے گل کرنا مقصد دے جے کہ بابا جی کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں تھے بابا جی نے کرزے لے کے بھی اپنے مہمانوں کے خانہ پوری کی کسی کو خالی نہیں جانے دیا کسی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آنے دی کہ یہ کیسا درویش ہے اینڈ پہ جب سبی سے کرزہ لے لیا ایک وقت ایسا آ گیا کہ سبی جتنے کرزدار جن کے بابا جی کرزدار تھے جن سے کرزہ لیا تھا وہ سارے کے سارے بابا جی کے پاس آگئے کرزہ لینے کے لیے وصولی کرنے کے لیے کہ بابا جی ابھی تو ہمارے آدھ کھڑے ہیں اینڈ ہو گیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لہذا ہمارے پیسے دیں بابا جی انہوں نے ایک وقت ادھر دیکھن ایک وقت ادھر دیکھن سمیدار سن انہوں نے ساریاں کرنا تو پتا سی چپ کر کے بیٹھ گئے چپ کرنے تو اس سے جو اگلی چیز ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید فول ہے بابا جی چپ کر کے بیٹھ گئے لگاتا ہے وہ بابا جی کے پاس آ جاتا ہے بابا جی اس کو کہتے ہیں جتنے کرزہ لینے والے ہیں نبی ان میں بھی بانڈ دو جو میرے ہمسائیں آنگوان کے سب ہی میں بانڈ دو یہ پتیسہ یہ جو پاپڑ ہیں سب ہی کچھ ان میں تقسیم کر دو یہ مولانا ترک جمیل صاحب کا واقعہ ہے اور بہت ایمان افروز واقعہ ہے تو وہ کہتے ہیں جب بابا جی نے یہ بات کی تو وہ بہت بھیری والا بڑا خوش ہو گیا اس نے کہا جی میرے ہی دے لے رہا ہے میرے ہی دے سنی گی کیونکہ میں سارا دن دکے کھا کے شام کو جا کے اپنا چھولا گرم کرتا ہوں تو بابا جی نے تو کرم نوازی کر دی میرا ادھر ہی سارا کچھ بھی کر ہے اس نے منٹ مارا منٹ مار کے سارا کچھ جتنا تقسیم کیا تقسیم کر کے بابا جی کے پاس آئے بابا جی پیسے دے دو میں نے سبھی کوئی تقسیم کر دیا بابا جی نے بیجا پوت بچہ چھوٹی عمر تھی بچہ چھوپ کر کے بیٹھ گیا میوس ہو گیا لیکن چھوپ کر کے پاس بیٹھ گیا داس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا 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 پھر اس نے وہی سوال کیا بابا جی میرے پیسے دے دیں بابا جی نے پھر وہی سوال کیا کہ پتر جو دوسرے انہوں دانگا تینوں میں لاب جانگے بچہ گھنٹا اور بیٹھا رہا جب بچے نے دیکھا میرا تو کوئی بنی والی وارث مار رہا بچے نے زورو کتار رونا شروع کر دیا کہ بابا جی میرا تو گھر کا نظام ہی ایزی نی کے اوپر چلتا ہے جو آپ نے سارا سمان لوگوں میں تقسیم کروا دیا تو میرے پاس تو ابھی اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی جا کے ماں کو شام کو پیسے دے دوں کہ میرا ہمارا گھر کا چولا گرم ہو جائے تو بابا جی نے اتنی بات کرنی تھی کہ وہ بچہ رو رہا تھا بھی یہ باتیں کر رہا تھا ادھر سے ایک بابا جی کا مرید آیا مرید آ کی اس نے ایک گھٹلی باندھی گھٹلی میں کافی اشرفیاں اس وقت میں اشرفیاں جلتی تھی کافی اشرفیاں ہوں جو کہ آ کے بابا جی کی اس نے خدمت میں نیاز پیش کی اپنا خوشی سے حدیعہ پیش کیا کہ بابا جی یہ لے میں آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہوں بابا جی نے وہ سارا کچھ اٹھایا اٹھا کے سب ہی کو تقسیم کیا جو جو کرزدار آئے ہوئے تھے سب ہی کو ان کا کرزہ واپس کیا پتیسے والے کو بھی دیئے دینے کے بعد بھی وہ اشرفیاں بچ گئی جب بچ گئی اس وقت ایک بندہ اٹھا اس نے سوال کیا کہ بابا جی یہ کیا سین ہو گیا کہ ایک طرف تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور ایک طرف آپ نے دے کے بھی پیسے بچا لی ہیں تو وہاں پہ بابا جی نے بولا کہ جتنے میرے پاس کرز لینے والے آئے تھے ان میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا آئے ہے کیا بات ہے اس یہاں سے آپ نے پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ جتنے بھی بندے بیٹھے تھے ان میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا کسی کو اللہ سے مانگنے کا ڈانگ نہیں آتا تھا طریقہ نہیں آتا تھا ایک یہ بچہ مجھے نظر آیا کہ جو اللہ کی آگے رو بھی سکتا ہے اور مانگ بھی سکتا ہے ایک بندے کی وجہ سے بابا جی کا فرمان تھا ایک بندے کی وجہ سے اس کے رونے کی وجہ سے اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے میں نے سبی کا کرزہ بھی ادا کر دیا اور یہ اشرف ہیں میرے پاس باچ بھی گئے اور میرے بھئی سب سے پہلے میں اپنی بہنوں بھائیوں کو یہ بولوں گا یہ واقعہ سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا دار یہ دنیا عارضی ہے کبھی آپ آپ نے دس سال گزارے ہیں بیس سال گزارے ہیں ابھی جو آپ کی ایج ہے جو میری وڈیس میری وڈیو دیکھ رہی ہے آپ اپنے پیچھے نظر تمہارے آپ کی بیس سال تیس سال جتنی بھی زندگی گزاری آپ کو ایسا لگے گا یہ کل کا واقعہ ہے مزید آپ دس سال جی لیں گے پانچ سال جی لیں گے بیس سال جی لیں گے وہ بھی ایسے ہی ہونا ہے پتہ ہی نہیں چلنا چھٹکیوں کے اندر وہ بھی ٹائم گیا اور جو وقت چلے جاتا ہے وہ واپس کبھی بھی نہیں آتا بین بھئیو خدا کے لیے یہ دنیے زندگی آرزی ہے ان چیزوں سے باہر نکل آئیں کتنی دیر ہم لون لیں گے سود لیں گے سود کے پیسے اپنے بچوں کو کھلائیں گے اگر ہم سود کھلا کے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے کل کو شاید ہم میری اس بات سے تھوڑی سا نرازگی کا مظاہرہ کریں لیکن اللہ کی قسم ہمارے بچے اتنی ہی تابعہ داری ہماری کریں گے جیسے پیسہ ہم نے کھلا کے ان کی پرورش کی ہوگی خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر آئیں ابھی میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے کوئی بھی لون مافیا کوئی بھی ایجنٹ آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے آپ کو تھریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لے چکے ہیں اللہ پاک سے توبہ کریں جو لینے کا سوچ رہے ہیں وہ دور ہٹ جائیں اپنے اللہ سے مانگیں رو کے مانگیں سب ہی خوزانے اسی ازاد کی ہیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ پاک آپ کو وہاں سے دیے گا رزق جہاں پہ ہے جہاں سے آپ کا غمان بھی ہونی ہوگا آپ لوگ کبھی بھی بوکھیں نہیں سو سکتے کبھی بھی آپ بوکھیں نہیں رہ سکتے اللہ پہ توقع رکھیں اللہ سے مانگیں درویش بن جائیں لوگوں کو دینا سیکھیں لوگوں سے لینا نہیں سیکھیں ایسا کرنا سیکھیں ایسا کرنا نہیں سیکھیں ہم کاویاب ہو جائیں گے ابھی چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ پیارے بھائیو آپ کو میں چند چیزیں سنواؤں گا اور اس بھائی کو میرا سلوٹ ہے عمران ان کا نام ہے بڑے اچھے طریقے سے بھائی نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے جو میرے دل کی خواہش تھی نا کہ اس طریقے سے آپ ڈیل کریں وہ بھائی نے میری خواہش پوری کر دیا اگر اس طریقے سے کسی نے بھی ان کے ساتھ بات کی اور لون مافیاز کے ساتھ میرا وٹس اپ نمبر اس ویڈیو میں ضرور لگا ہوگا میرے ساتھ وٹس اپ پہ رابطہ کریں مجھے ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ دلہ میں وہ چیز شیئر کروں گا جس سے لوگ موٹیویٹ ہو سکیں جس سے ہمارے بین بھائی موٹیویٹ ہو سکیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سیم اسی طریقے کے مطابق آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے جو میں طریقہ کا ابھی آپ کو بتانے والا ہوں سلام علیکم امیان ہے سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کمیرے سے لان لیا ہے تو کانیلی میرے بانی کریں آپ کے لان جیار ڈیوڈیٹ ہے تو آپ کے لان پر کریں ان کو پہلے بھی بتایا سمجھے بات کو تین دن پہلے میرے اوپر میرا موبائل بھی چھن گیا سمجھے بات کو میرے جیب سے پیسے بھی نکل ہے سب گھو ہو گئے میں گیا تھا تھانے کے اندر میں نے وہاں پر بھی جا کے روزنامچے کے بولا انہوں نے بھی میرے کو بولایا سمجھے بات کو ابھی میں ادھر بھی جاؤں گا روزنامچہ کٹواؤں گا اس کے بعد میں سیٹی کوڈ کیا تھا سمجھے بات کو اب میں کیا کروں بتاؤں میرے کو اگر آپ کو پھر بھی آپ میرے کو لکھ کر دے چودی کرو ٹکیتی مارو کچھ بھی کرو لکھ کر دے دو تو میں کر لے دوں سمجھے بات کو لکھ کر دے دو میرے کو یہ تو مجبور کرنے والی بات ہوگی یہ تو بندوں کے پر سیدھا فورج کرنے والی بات ہوگی اسی سسلم میں میں بھی یارو لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے لیٹر میں ٹائپ کروں گا لیٹر ٹائپ کر کے سیدھا میں سٹی کوڈ میں اور آئی کوڈ کے اندر میں جمع کر رہا ہوں گا کہ بھائی جن پیسے ہینی میرے پاس اور میں نے اس طریقے سے لون دیا ہوا تھا سمجھے بات کو اور اسی طریقے سے لون والے میرے کو فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن لون دو اور سورت کے اندر صحیح ہے نا آج میں خود جاؤں گا میں کل بھی گیا تھا سٹی کوڈ میں کل بھی سٹی کوڈ گیا تھا کمرہ نمبر چار کے اندر سمجھے بات کو جر کے ریڈر کے ساتھ مل کر آئے ہو آج میں پھر ہی سی سسلم میں جا رہا ہوں انہوں نے بولے اپلیکیشن لے کر ہم جرس آپ کے آگے پیش کرتے ہیں ایسا کروں گا میں ادھر جاؤں گا میں آپ کو فون کر دوں گا آپ بھی ادھر آ جانا جو جس کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پھر ہم لوگوں کو ماننا پڑے گا اور دوسری بات بھائی جن مجھے فون ہے انہوں نے بولا کہ ہم آپ کا ڈیٹا وغیرہ یہ وہ کرتے ہیں آپ کے خاندان میں سب کو فون کریں گی بی 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 بچوں سب کو آپ کے گھر والوں کو میں نے ان کو ایک ہی بات بھوڑی میں نے بولا بھائی پیسے ہیں میرے پاس آپ نے فون کرنے آپ کر لو ان کی وقال بھی میرے پاس ریکارڈنگ پر ہے پہلی بات تو یہ ہے بھائی جن یہ لو انولڈر کے خلاف ایک حالون کے کہ آپ کسی کے گھر والوں کو اس طرقے سے فون کرو کسی کی فیملی کو ابھی یہ بھی میں اپلیکیشن کے در آج ٹائپ کرنے جا رہا ہوں یہ سارے معاملات آپ خود دیکھ لینا وہاں پر کیا ہوں گے آپ کو فون کروں گا آپ بھی ادھر آ جانا بس میں بھی گھر سے نکلنے لگوں دوستو جیسا کہ ریکارڈنگز آپ نے ملاحظہ فرما لی ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ پیار سے بات کرتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھا دینا آپ نے کہ پرنسپل اماؤنٹ ملنی ہے جتنی آپ نے دی ہے وہ بھی اگلا پچھلے سارا سودھ ٹوٹل کر کے سودھ نکال کے جو ان کی پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ان کو دے دینی ہے ساتھ میں بتا بھی دینے کہ صرف اللہ کے ڈار کی وجہ سے دے رہے ہیں نہیں تو تم لوگ وہ بھی نہیں لے سکتے تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ تم وہ بھی ہم سے لے لو اگر یہ اس بات پر آتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آتے آپ کو بلیک میلنگ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹیلز ہو آپ کے پاس کوئی بھی کرائم سٹوری ہو میرا واتسپ نمبر اس ویڈیو میں ضرور لگا ہوگا میرے ساتھ واتسپ پر آپ تک کیجئے گا انشاءاللہ ہم اپنا پلیٹ فارم آپ کو دیں گے اور آپ کی آواز کو قوام والا تک پچھائیں گے جتنا ہو سکا ہم لوگ آپ کو انشاءاللہ سپورٹر دیں گے آپ کا اخلاقی فرض ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جو ہمارے بین بھئی گھروں میں ہیں جو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں جو اپنے گھر بھر بیچ کے کتوں کو کھلا رہے ہیں تاکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے اور وہ اپنے بین بھئی ان کے اگیسٹ کھڑے ہو سکے اپنے اندر جرت بہادری پیدا کر سکے جن کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان میں فراد کیسا چار رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ کیا معاملات ہیں تاکہ ان کو ساری گائیڈ لائن مل سکے ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آپ کا اپنے چینل منظر ویلوگز اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ اللہ نکہ